اللہ کو مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے تو ہر شے خود بخود مانی جائے گی ہر شے جیسے کہ عام کی گھٹلی میں سے دو پتے نکلے گے پھر درخ برامت ہو جائے گا کل ایمان ایمان باللہ کے اندر درج ہے پوٹنچلی موجود ہے لیکن عمل کے اعتبار سے اہم ترین اور مؤثر ترین ایمان ایمان بالآخرہ ہے آخرت کا یقین ہوگا بدلے کا یقین ہوگا یوم الدین کا یقین ہوگا تو آدمی سیدھا رہے گا تیر کی طرح اور اگر کسی وجہ سے وہ یقین نہیں یا ہے لیکن ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کہنے کو کہتا ہے انسان کے آخرت کو میں مانتا ہوں لیکن کوئی ایسا زیرو جو ہے اس نے ایسا ایجاد کیا ہے جو ہر شے کے ساتھ درب کھا کے زیرو کر دیتا ہے اس کو وہ کیا ہے شفاعت باطلہ آخرت تو ہے لیکن ہمیں چھوڑانے والے موجود ہیں بات ختم ہوگئی اب آخرت کا ہونا نہ ہونا برابر ہے سیان بے کوتوال ڈرکائے کا بات ختم یہ شفاعت باطلہ یا یہ کہ ہم تو بخشے بخشائیں ہیں ہی ہم تو چاہیتے ہیں اللہ کے لادلے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے کو مانند ہیں بڑے چاہیتے ہیں لادلے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہے لیکن ترے محبوب کی امت میں ہے ہمارا کلیم ہے سپیشل لہٰذا آخرت ہوگی ہوا کریں ہمیں کا ایک ڈر مختلف ہیں وہ چھ ساتھ ہیں اصل میں یہ شیڈز وقت نہیں ہے یہ اس کا اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے اس وقت یہ جان لیجئے کہ عمل کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرہ ہے ورنہ ایمان باللہ کیا ہوگا وہ علم کلام کی ایک بحث بن جائے گا ہے صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدہ یا عینِ ذات کرتے رہی ہیں ابنِ مریم مر گیا یا زندہِ جعوید ہے اب کس عقیدے میں نجات اب یہ اس پر بلگے رہی ہے بحثیں ہوں گی لمبی چوڑی تفسیریں لکھی جائیں گی لیکن مفسر کا اپنا کردار صحیح نہیں ہوگا اگر آخرت کا یقین خود اسے حاصل نہیں دعا دارواز ہو رہے ہوں گے لیکن اگر اس کا اپنا آخرت کا یقین پختہ نہیں ہے اور اس میں کہیں نقب نہیں لگا لی کسی چور دروازے سے کسی زیرو سے اس کو ضرب دے کر زیرو نہیں کر لیا اس کے اپنا کردار جو ہے بلکل اس سے متاثر نہیں ہو عمل کے اعتبار سے اصل شایح مان ملا وہ اس کے لیے یہ دیکھئے کس سوردار انداز میں یہاں پر بات آ رہی ہے تیسری بات مکمل کرنے کے لیے مضمون کو یہ جان لیجئے قانونی اور شریع اور فقی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسول کتنے ہی بڑے آپ موحدوں اللہ کو ایک مانتے ہوں جب تک اللہ تعالیٰ کو ان اسماع و صفات کے ساتھ نہ مانے جن کی خبر رسول نے دی ہے ایمان باللہ شمار نہیں ہوگا اس لیے آمن تو باللہ کما ہوا بی اسماعی و صفات ہی یہ اسماع و صفات کون بتائے گا ایک صفت کا انکار اللہ کا انکار ہے چھٹی ہوئی تو محض کوئی یہ ایسے کہ مغربی فلسفے میں ہے ماننا تو پڑتا ہے آخر کوئی نہ کوئی شہر تو ماننی پڑتی دی ورلڈ سپرٹ روح کائنات یہ لفظ ایجاد کر لیا گیا یا ماباد و طبیعت کی بحثوں میں دی ایبسولیوٹ بینگ ایک وجود مطلق ہے کیا نام ہے اس کا وجود مطلق بس وجود مطلق تو یہ جو ایبسولیوٹ بینگ ہے یا دی انمووڈ موور دی فرسٹ کاؤز ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ٹھوکر ماری اور گین جو ہے چلی جا رہی ہے یہ سلسلہ جوڑتے جائیے ماننا پڑے گا کہ کوئی ہے ایسا کہ جو خود تو موو کیا اس نے لیکن خود اس کو موو کرنے والا کوئی نہیں تھا دی انمووڈ موور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دی فرسٹ کاؤز یہ سلسلہ اسباب و علل ہے آخر پیچھے جائیں گے ٹریس کرتے جائیں گے کہیں تو وہ آخری ہوگا وہ ہے فرسٹ کاؤز وغیرہ وغیرہ یہ الفاظ جو ہیں لیٹریچر میں فلسفے میں آتے ہیں لیکن محض ان کو ماننے سے ایمان باللہ نہیں ہوگا جب تک کہ انسان اللہ کو ان اسماع و صفات کے ساتھ نہ مانے جن کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح محض یہ مان لینا کہ آخرت ہے ایک کو دوسری زندگی ہے آوہ گون بھی مانتے ہیں لوگ دوسری نہیں تیسری بھی چوتھی بھی وہ تو لاکھوں زندگی ہیں مانتے ہیں پھر یہ کہ صرف یہ کہ اصول مان لینا وہ نہیں ہوگا ایمان بالآخرہ جب تک ان تمام تفاصیل کے ساتھ نہ مانیں گے جن کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ خبر جو محمد نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بھی انہی کی لائی ہوئی خبر ہے یہ وحی جلی اللہ نے خبر دیئے لیکن ہمیں تو خبر پہنچائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہذا یہ نہ سمجھ یہ کہ میں حدیث کی بات کر رہا ہوں یعنی جو بھی کچھ ہمیں ملا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وحی جلی ہے یا وحی خفی ہے ان تمام چیزوں کی تفاصیل کو اگر ہم نہیں مانیں گے تو ایمان بالآخرہ نہیں کہلائے گا ہو یہ ہے کہ آدمی مانتا ہے چلی یہ مان لیا موت کے بعد بھی ہمارے وجود کا کوئی تسلسل برقرار رہتا ہے تو اس کو ایمان بالآخرہ نہیں کہیں گے بلکہ وہ باعث بعد الموت وہ حشر و نشر وہ میزان وہ اعمال کا حساب کتاب وہ تمام تفاصیل پھر جنت اور دوزخ اور اس کی وہ نعمتیں ان تمام چیزوں کا اس کے جو بھی حساب جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے ان سب کو مجملاً ماننا پڑے گا چاہے ہم تفصیل کے انبارے میں اس کے تعیین نہ کریں کہ جو مالاً کسی ایک سے کا انکار بھی ایمان بالآخرت کا انکار ہو جائے تو گویا کہ قانونی فقہی شریع اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت اصولی نظری علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ یا توحید لیکن عمل کے اعتبار سے اصل ایمان اصل مؤثر ایمان جو ہے وہ ایمان بالآخرہ اب دیکھئے اس پہ دو آیتیں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغاب جس دن کے وہ تمہیں جمع کرے گا جمع کرنے کے دن وہ ہوگا یا وہ ہے ہار جیت کے فیصلے کا دن یہ لفظ درہ مشکل ہے تغابن کہاں سے بنا ہے غبن عربی زبان میں بہت سے معانی میں مستعمل ہے اس کا ایک مفہوم وہ بھی ہے بلکہ وہ مفہوم تقریباً تمام مفاہیم میں قدر مشترک کے طور پر ہے غبن کسے کہتے ہیں آپ اردو میں کسی کا مال مار لینا ہڑپ کر جانا یہ غبن ہے اب اس کے ساتھ ہی کسی کو نخصان پہنچا دینا یہ بھی غبن ہے کمی کر دینا یہ غبن ہے اب یہاں سے لفظ تغابن باب تفاعل کیا فرق واقع ہوتا ہے تفاعل میں بھی ایک تو فریقین کے آمنے سامنے ہو کر جو باب مفاعلہ کا خاصہ ہے وہ تفاعل میں بھی ہے میں آپ کو زک پہنچانے کی کوشش میں ہوں آپ مجھے زک پہنچانے کی کوشش میں میں اپنا دعو لگا رہا ہوں آپ اپنا دعو لگا رہے ہیں اور تمام دنیاوی معاملات میں آپ یہی دیکھیں گے کہ ہوتا ہے خریدار انتہائی کوشش کرے گا اول تو یہ کہ گھاٹا دوں اس دکاندار کو اس نے سو میں مال خریدا ہے میں نوے میں لے جاؤں اس سے کسی طرح اور نہیں تو یہ کم سے کم تو دھونا اسے نفع اور خریدار جو ہے وہ یہ چاہے دکاندار یہ چاہے گا کہ میں میکسیمم اس سے ایکسٹریکٹ کروں نفع اپنا یہ ایک لگا ہوا ہے وہ بھی اپنے دعو پر ہے آپ بھی اپنے دعو پر تو دنیا میں یہ ایک جسے آپ کا شاکش کہنے جس کو آپ اس نے حفیظ جیلندری نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے نقشہ کھینچا ہے کہ تعلیم شروع ہوئی ہوگی جس طرح میری ہوئی تھی مسجد کے اندر علیہ باتہ شروع کی ہم نے بسم اللہ ہوئی پھر وہ سکول کی طرف کھینچے گئے یہ کہ زمانہ وہ تھا کہ جبکہ اب کیریئر جو تھے وہ تو اب وابستہ تھے انگریز یہ تعلیم سے سکولوں کی تعلیم سے ملازمتیں وہاں ملتی تھی تو مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا تنازو للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا یہ سٹرگل فر ایگزسٹنس جو دنیا میں چل رہی ہے اور یہ ڈاروین کے نظریہ کا بڑا اہم یہ اس کی اسطلاح ہے بڑی کروشن سٹرگل فر ایگزسٹنس سروائیول آف دی فکٹسٹ یہ دو حصول ہیں جن کے اوپر قائم ہیں وہ پورا نظریہ تو جان لیجئے کہ یہ کشم کش چل رہی ہے میں آپ سے چاہتا ہوں میکسیمم نفع حاصل کر لینا آپ مجھ سے چاہیں گے نفع حاصل کر لینا اور ایک کا نفع دوسرے کا نقصان ہے ایک کا گین دوسرے کا لوس ہے تو یہ تغابن اور تغابن پھر ایک جو باب تفاعل کا خاصہ ایک اور ہے وہ ہے اس میں مبالغہ بہت زیادہ غبن بہت زیادہ نقصان بہت زیادہ خسارہ اصل بات کیا کہنی وہ ہے یوم التغابن تم یہاں کے نقصان اور یہاں کے فائدوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو یہاں کے چھوٹے چھوٹے گینز چھوٹے چھوٹے لوس اس سے اتنا اثر دے لیتے ہو دل پر کہ ہمت ٹوٹ گئی نقصان ہو گیا کچھ مل گیا تو پترا رہے ہیں پھولے نہیں سوا رہے خوشی سے پاؤ زمین پر نہیں پڑ رہا اور گردن اکڑ رہی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اقبال نے جو ایک مقالمہ لکھا ہے اقاب اور چھوٹی کا تو بڑا پیارا ہے چھوٹی نے کہا یہ کیوں ہے آخر تیری یہ اڑان ہے اور میں یہ پستی کی مکین بڑا پیارا شیر ہے تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں میں نحس پہر کو نہیں لاتا نگاہ میں یہ ہے انسان کا ایک انسان وہ جو زمینی خواہشات زمینی دلچسپیاں زمینی گین اور لوس اسی کے چکر میں پڑا ہوا ہے اس سے اوپر اس کا کوئی احساس ہی نہیں نگاہ بڑی پست ہے وہ جو اقبال کہتا ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ علج کے رہ گئی میرے تواہمات میں تو وہ پہلی گاہ تو کہیں ہوتی ہے شاز ہی یہ ساری اصل تو یہی تواہمات اور یہی دنیا کا معاملہ اور یہ گین اور یہ لوس اس سے متاثر ہونا فرمایا یہ نہیں اصل ہار اور جیت کا دن وہ ہے جو اس دن جیتا وہ جیتا جو اس دن ہارا وہ ہارا یہاں کی ہار عارضی فانی یہاں کی جیت عارضی اور فانی یہاں کوئی بادشاہ بنا بیٹھا فیرون ہے تو وہ بھی در حقیقت ایک یہ کھیل ہو رہا ہے ہوتا ہے تماشا وہ کیا ہے شب و روز تماشا میرے آگے یہ کھیل ہے ڈراما ہے تمثیل ہے ایک کھیل میں تین گھنٹے کے لیے کسی کو آپ نے کردار دے دیا ہوتا بادشاہ بنا ہوا اور بڑے اس نے لباس پہنے ہوئے تو تین گھنٹے کے بعد وہ سب اس کے لباس پہنے ہوئے وہ ہی ایکٹر صاحب برامت ہو گئے یہی ہے تین دن نہیں تین گھنٹے نہیں تیس سال چالیس سال یہ ایک ہے جو کھیل ہے ہو رہا ہے اس کے علاوہ کیا ہے کسی کو گدڑی پہنا کر فقیر بنایا ہوا ہے وہ کھیل ختم ہوا ڈراما ختم ہوا پھر وہ فقیر فقیر نہیں وہ بادشاہ بادشاہ نہیں اصل تو جو ہار اور جیت ہوگی وہ وہاں یہ ہے اصل میں جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں کرکس آف دی میٹر ساری بحث کا لب نباب یہ ہے کہ انسان کی ذہن کے اندر اس کی سوچ میں اس کے فکر میں امپرنٹ ہو جائے یہ یہ چیز جو ہے جیسے پتھر کی لکیر ہوتی ہے اس طرح خود جائے کہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے ذالک یوم التغاب یوم یجمعوکم لیوم الجمع ذالک یوم التغاب وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن اب اس کی شرع ہے وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحَ جو کوئی ایمان رکھے اللہ پر اور عمل کرے نیک یکفر عنہ سیئے آتے ہی اللہ دور کر دے گا چھپا دے گا جھاڑ دے گا اس سے اس کی برائیوں کو لفظ کفر کو پہچانی ہے یہ آگے بھی آئے گا ابھی اصل میں کفر کے معنی دبا دینا چھپا دینا اَاجَبَلْ كُفَارَنَبَاتُهُ سُمَّا يَحِیج یہ لفظ آیا ہے سورہ حدید میں اور کفار سے مراد ماں کاشتکار کاشتکار کو کیوں کہا کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے دیکھیں عربی زبان میں جو آپ نے سنا ہوا ہے کہ عربی زبان بڑی وسی زبان ہے ایک ایک چیز کے لیے سیکڑوں الفاظ تلوار کے لیے اتنے ہزار الفاظ شیر کے لیے اتنے ہزار الفاظ بھوڑے کے لیے اتنے ہزار الفاظ وہ کس اعتبار سے الفاظ ہوتے ہیں ایک ایک وس کے اعتبار سے علیدہ دلہ نفس جو ہے اس کے لیے وضا کر لیا گیا ہے اب کسان اپنے حل کی نوک سے دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے تو فلاح یفلاحوں سے وہ فلاح بن گیا چیرنے والا فلاح فلاحین کی تحریک ہے کسان مومنٹ جو مصر میں ہے جیسے ہمارے ہاں ہیں کسان تحریک تو فلاحین اب چونکہ اس نے بیج ڈالا زمین میں دبا دیا اس لیے وہ کفار شمار ہو گیا وہ چھپا رہا ہے تو کفر کے معنی اسی سے لذبنا کفارہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی کفارہ کیا ہے اس کے اثر کو زائل کر دے گا اسے دبا دے گا چھپا دے گا تو یہ میں نے تین نفس بولے چھپا دا دبا دینا جھاڑ دینا اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائی و قدور کر دے گا جو دو شرطیں پوری کرے ایمان اور عمل صالح ایمان جو نتیجہ خیز ہو وہ ایمان نہیں جو صرف ڈاغما بنا رکھا جس کا عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں وہ تو ایک علیدہ شئے ہے اس کی بحث نہیں ہے یہاں شرط ایک نہیں ہے دو ہے وَمَيُّوْمِمْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا ابھی میں نے تقدیر کی گجرات میں تو میں نے تمہید یہاں سے کی تھی کہ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا انسانی شخصیت علم اور عمل ایک مریض شخصیت ایسی ہوتی ہے جس کے علم اور عمل میں لنک نہیں ہے ڈسکنیکٹڈ ہے وہ مریض شخصیت ہے جیسے ایک بیمار ہے آدمی بہت لاغر ہو گیا اٹھنا چاہتا نہیں اٹھ رہا پٹھوں میں دم نہیں رہا ناس آپ کمزور ہو گئے اسی طرح ایک باطنی جو ہے ایک زوف لاہق ہوتا ہے انسان کی قوت ارادی کو سگرٹ چھوڑنا چاہتا ہے نہیں چھوڑ پا رہا چھوڑنا چاہتا ہے دس دفعہ چھوڑا پھر یہ کہ چھوڑتی نہیں ہے موہ سے یہ کافر لگی ہوئی معلوم ہوا کہ اس کے علم اور اس کے عمل کے درمیان ایک لنک ہوتا ہے ارادہ وہ ارادہ کمزور ہے یہ دو چیزوں کو جوڑنے والی شئے صحت مند انسان صحت مند نارمل انسان وہ ہوگا جس کے علم اور ارادے کو ایک مضبوط علم اور عمل کو اس کے مضبوط ارادے نے جوڑا ہوا لنک کیا ہوا تو ایمان وہ علم ہے جس کا لازمی نتیجہ عمل صالح ہے اگر صحت مند انسان ہے نارمل انسان ہے اگر ڈیزیز سائیکالوجی یا پرسنیلٹی نہیں ہے تو ایمان اور عمل کے درمیان عمل صالح کے درمیان یہ مضبوط قوت ارادی کا لنک موجود ہوگا وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحِ اب یہاں بھی آپ نے دیکھا ایمان کا خلاصہ صرف ایمان باللہ میں لے آئے جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک عمل کرے گا یکفران ہو سیئے آتے ہی اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا چھپا دے گا اس کے دونوں مفہوم ہیں ایک تو اس دنیا میں یہ وعدہ کیا جا رہا ہے قدم بڑھاؤ گھبراو نہیں کتنی بھی بری عادتوں کی گندگیاں تم نے اپنے ساتھ لپیٹی ہوئی ہیں اللہ انہیں دور کر دے گا جیسے کل جمعہ میں مضمون آیا تھا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا آگے بڑھو قدم بڑھاؤ حمد کرو ہم تمہاری برائیوں کو جھاڑ دیں گے جیسے پت جھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں تمہاری کمزوریہ رفع ہو جائے گی اور ایک دوسرا آخرت کا تمہارے نامہ عمال سے یہ دھبے دھو دیے جائے گی اس لیے کہ اب سابقہ زندگی کی کوتہیہ کمزوریہ بعد میں بھی ہو جائے تو اگر خلوص کے ساتھ توبہ کی گئی ہو تو ختم ہو جاتا تو یہ یکفر عنہ سیئے آتے ہی میں یہ دونوں مفہوم شامل ہیں وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتِن تَجْرِي مِن تَعْتِ الْاَنْحَارِ اور داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی بس مجھے یہ خاص طور پر جب بھی میں یہ جنتوں کے نیچے ندیاں بہنے کا تصور آتا ہے تو وہ اقبال کے ایک نظم یاد آ جاتی ہے وہ ایک آرزو نام مجھے یاد نہیں اس کا ٹائٹل کیا ہے کہ دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہو اب اسی میں یہ کہ ایک ندی جو ہے وہ بہنہ ہی ہو وہ دامن میں تو عام طور پر جو لفظ آتا ہے وہ ایک پہاڑی کے دامن میں چشمہ بہ رہا ہے تو اصل میں یہ ہے تصور کہ نیچرل گارڈن جو ہے وہ یہی ہوتا تھا ایک تو ہے جیسے کسی نے شالہ مار باغ بنایا یہ تو ایک مصنوعی باغ ہے جو اصل نیچرل گارڈن ہوتا تھا وہ یہی ہے کہ ذرا اونچائی کے اوپر پلانٹیشن ہے نیچے کوئی ندی کوئی جو ہے وہ نالہ بہ رہا ہے کوئی چشمہ جو ہے وہ بہ رہا ہے تو یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے واللہ عالم تجری من تحت اہل انہار و خالدین فیہا آبادا رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش یہاں دو الفاظ کوئیٹ کیا گیا ہے خلود اور آبادا میں درہا اس کا بعد میں اس کی بداہت کروں گا تقابل کی شکل میں جو میں نے کہا کہ وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو جیت تو یہ ہے یہ ہے بڑی کامیابی یہ ہے اصل کامیابی انسان یہاں روح کی سوکی کھا کے گزارہ کر گیا انسان یہاں پر غیر معروف رہا کوئی اس کا جاننے والا پہچاننے والا ہی نہ تھا لیکن وہاں بچ گیا تو کامیابی اور یہاں اگر فرعون کسی بادشاہی اور نمرود کسی سلطنت اس کو میسر رہی اور قارون کا سا خدانہ اس کے پاس رہا اور وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ معروف ہو گیا اس کی تعریف کی گئی وہاں اگر ناکام ہوا تو ناکام میں نے وہ سورة سورة العصر پر جو میرا کتاب چاہے سادہ الفاظ میں چونکہ وہ طلبہ کے سامنے تقریر کی گئی تھی ایچیسن کالج کے تو میں نے ارز کیا ہے کہ بس یہ اگر یقین دل میں آ جائے ایمان عمل صالح تواصب علق تواصب صبر اگر چار چیزیں ہیں تو خاک کچھ بھی میسر دنیا سے نہ آیا اور انسان کامیاب ہے دو وقت کی روٹی نہ ہو سر چھپانے کو جھوپڑا تک نہ ہو کچھ نہ ہو جیسے حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی محفل میں جانا چاہے تو انہیں ویلکم نہ کہا جائے بار نہ پا سکے کہیں رفتہ کرنا چاہے تو کوئی انہیں مونہ لگائے کہیں کسی کی سفارش کرنا چاہے تو کوئی ان کی بات نہ سنے ہے کون یہ بات کرنے والے لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اگر کہیں بھولے سے کبھی اللہ پر کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے باقی یہ کہ جو اس دنیا کے جو بھی معروف چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں حلال کو حرام حرام کو حلال کرتے ہیں اپنے آپ کو حلال کر دیتے ہیں یوں سمجھئے اپنی زندگی ختم کی پوری توانائیاں قوتیں لگا دی وہ سب کچھ مل جائے لیکن اگر یہ نہیں ایمان نہیں عمل سالح نہیں اور اسی عمل سالح کی مزید شاخے ہیں یہ دواسب الحق دواسب السم یہ اسی کے مزمرات ہیں یہ نہیں تو پھر انسان نہ کھا جب تک اس کا یقین نہ ہو یہ جیز انسان کے واقعیتاً احساسات کا جزوے لاینفق نہ بن جائے تو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جس پر قرآن آپ کو چلانا چاہتا ہے تو فرمایا یہ ہے ذالک الفوض العظیم والذین کفروا وکذبوا بے آیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا دبایا اب لفظی اصل لفظ کو ذہن میں رکھئے گا ہم یہ کر دیتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا وکذبوا اور تقذیب کی بے آیاتنا ہماری آیات کی اولائک اصحاب النار خالدین فیہا وہ ہیں آگ والے اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ یہاں میں نے یہ دو الفاظ علیدہ علیدہ اس لیے کر دیئے کہ عام طور پر ہم انہیں مترادف سمجھ کر گدر جاتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بے آیاتنا گویا کہ ہم معنی ہیں مترادف ہیں کیونکہ ہم بھی اپنے انداز خطاب میں انداز کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے مترادفات استعمال کرتے ہیں کچھ طرح خطابت کا رنگ جمتا ہے یہ بھی کہ تقرار سے ذہنوں کے اندر بات بیٹھتی بھی ہے لیکن قرآن مدید کے بارے میں یہ گمان نہ کیجئے خاص طور پر یہ الفاظ بہت پر طب آئے ہیں کیوں آئے ہیں یہ وہی بات سمجھئے کہ جیسے ایمان کے دو جز ہیں ایمان اندر ہے آیت جو ہے صرف اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے نشانی اللہ کی تذکیر یا یوں کہیے کہ نور فطرت اندر ہے نور وحی اسے اجاگر کرتا ہے نورن علا نور جیسے کہ سورہ نور کی آیت ہے نورن علا نور نور پر نور تو یہ دو اجزاء ہیں ایمان کے اسی طرح کفر کے دو مرحلے ہیں ایک ہے اندر کی گواہی کو دبانا چھپانا فطرت جیسے کہ چشمہ ابلتا ہے اور آپ اس دبا رہے ہیں جیسے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم یہی کہیں گے نبی تو نہیں تھی تو ان کا فیل آتا ہے کہ جب وہ پانی ابل رہا تھا جب زمزم تو انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی کہ یہ بہنا جائے کہیں تو اس طریقے سے ایک اندر سے چشمہ ابل رہا ہے اللہ کی گواہی وہی دو چیزیں جو میں نے شروع میں گنوائی تھی اللہ کی ہستی اس کی بارفت اندر ہے اور نیکی اور بدی اس کا شعور اندر ہے یہ اندر کی دو حقیقتیں انسان انہیں دماتا ہے چھپاتا ہے باہر کی جو تذکیر ہے آیاتِ الہیہ اُبھارتی ہیں انہیں لیکن انسان کسی وجہ سے تاثب کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے اسمیتِ باطلہ کی وجہ سے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ نہیں چاہتا ماننا جو شخص نہیں چاہتا ماننا اسے دو کام کرنے پڑیں گے یہ اب یوں سمجھئے کہ یہ اگر پوزیٹیو اور نیگیٹیو وائر مل گئے تو تو شارٹ ہو جائے گا لہذا ان دونوں کو علیہ در رکھنا ہے ادھر سے اپنے اندر کی حقیقت کو دباؤ ادھر سے باہر سے جو آیت پیش کی جاری اسے جھٹلاو یہ دو اصل میں کامپوننٹ سے ایک عمل کے نتیجہ ایک ہے کفر انکار لیکن اس کے اندر دو اس کے حصے ہیں اس کی تکمیل ہوتی ہے اندر کی حقیقتوں کو دبانا چھپانا اندر کی گواہیوں کو دبانا جیسے کہ کفر کے لفظ ہی بانی ہے شکر کے مقابلے میں یہ لفظ کیوں آتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ شکر فطرت اگر انسان کی صحیح ہے تو شکر اندر سے اُبلتا ہے انسان کی مجھے کوئی تکلیف تھی آپ نے رفع کی آپ کے لیے خاص جذبہ جو ہے میرے اندر سے اُبھرتا ہے میں محذب ہوں تو زبان پر بھی میں لے آنگا شکریہ آپ کی بڑی مربانی محذب نہیں ہوں یا فرض کیجئے حیوان ہوں نتخ نہیں ہے میرے پاس تب بھی آپ دیکھیں گے کہ پیاسے حیوان ان کو پانی پلائیے وہ پانی پی کر پیاس مجھا کر گردن اٹھا کر آپ کو دیکھے گا اس کی آنکھوں کے اندر وہ جذبہ تشکر موجود ہوگا زبان نہیں ہے اس کے پاس شکریہ آدھا نہیں کر سکتا نفزا آنکھوں میں تو وہ اُبل رہے ہیں جذبات تو یہ ہے فطرت کی صحت کہ اندر سے شکر اُبھرتا ہے کسی محسن یا منعم کے لیے اور ناشکرہ کفرانِ نعمت کیا ہے اس کو دبا دینا اچھو پا دینا یہاں پر وہ مارفتِ رب اور نیکی اور بدی کے شعور کی نفی جب انسان کر رہا ہے اپنے اندر کی ان دو حقیقتوں کو بجائے اس کے کہ وہ اُجاگر ہوں وہ جاگے ہیں وہ بیدار ہوں وہ ایکٹیویٹ ہوں وہ شعور کی سطح پر آئے آپ انہیں دبا رہے ہیں وجہ کیا ہے اس کے بہت سے اسباب جس پر سے بسنے لیک سورہ قیامہ میں آیا جس فسق و فجور کا انسان آدھی ہو چکا ہے اسے چھوڑنے کے لئے تیار نہیں اگر مانتا ہے تو چھوڑنا پڑتا ہے بہت کچھ اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے اگر نبی کو نبی مان لے تو اس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے لہذا نہیں ماننے کو تیار اس کی اپنی چود راہت ہے مسند ہے مذہبی اس کا مقام ہے تقدس ہے حقیقت کو مان لے تو کسی اور کو گویا کہ اپنے سے بالا تر ماننا پڑتا ہے لہذا اس کے لئے تیار نہیں من اپنا پرانا پاپی ہے وہ ہے اصل کی اندر کی حقیقت اب اس کے لئے کرنا کیا پڑے گا دو طرف عمل ہے واللزین کفروا وقذبوا بے آیاتنا ایک طرف اندر کی حقیقتوں کو دباؤ اندر کی گواہیوں کو چھپاؤ دوسری طرف جھٹلاو قرآن کو جھٹلاو آیات الہیہ کو جھٹلاو واللزین کفروا وقذبوا بے آیاتنا وہ آگ والے ہیں ہمیشہ رہنے والے اس میں وبیس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کی جگہ ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ایک بات آخری میں ارز کر دوں یہ ذرا میں متردد بھی ہوں کہ اس مسئلے کو بیان کروں یا نہ کروں لیکن ایک علمی مسئلہ ہے اور ہر سطح کے لوگ ہی اس قسم کے اجتماعات میں آتے ہیں جنت اور دوزخ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں عبدی ہیں عبدی ہیں عبدی ہیں مسئیبت یہ ہے کہ عبد کا لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں لیکن عبد کا کوئی تصور ہمارے لئے ممکن نہیں ہے فائنائٹ ذہن اور فائنائٹ تصور محدود تصور محدود تخیل محدود سوچ اس میں لا محدود کا تصور آئی نہیں سکتا اس کے لئے قرآن مجید کئی الفاظ استعمال کرتا ہے خلود کے معنی بھی ہے ہمیشہ لیکن ہمیشہ کہنے سے بھی بات پوری آپ کے ذہن میں نہیں اتری تو اس پر خلود کے بات آبادہ اور زور دینے کے لئے کہ کچھ تمہیں تصور ہو سکے کہیں فرمایا گیا مَا دَعْمَتِسْسَمَاوَاتُ وَالْلَرْدُ جب تک رہیں گے آسمان اور زمین اب یہ بھی ایک ایک چھے کی طوالت کے لئے ایک انداز ہے جو اختیار کیا گیا لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اس کے لئے الفاظ تو ہماری زبان سے لینے پڑیں گے وہ زبان جو ہے وہ بنی ہے ہمارے مشاہدات پر مشاہدات ہمارے محدود تو ہماری زبان کے اندر لا محدود حقائط نہیں آسکتے اور یہی چونکہ آج تھوڑا سا تذکرہ ہو گیا تھا علم کلام کی یہی ڈیفیکلٹی ہے ایمانی حقائق ہیں لا محدود علم کلام کوشش کرتا ہے اسے عقل اور منطق میں تولنے کی تو وہ تو چھوٹی سی ترازو ہے میں نے اس کی مثال دی ہے کہ سنار کا جو جو بھی کنڈا ہوتا ہے یا کنڈی جو کہیں اسے چھوٹی سی ترازو بڑی سنسیٹیف تو ہے لیکن یہ کہ اس میں ٹنوں تو نہیں تول سکتے آپ ٹنوں کو تولنے کے لئے تو کوئی اور ترازو چاہیے تو انسانی منطق جو ہے اس سنار کے ترازو کے معنید ہے اور حقائق جو ہے عبدی جو کائنات جو ایمان کا موضوع ہے وہ ہے لا محدود تنبی کوئی شئے نہیں کیسے تنے لہذا ایمانی حقائق کی کامل عقلی تعبیر نہ آج تک ہو سکی ہے نہ قیامت تک ہو سکے گی یہ ہے بچارے متکلمین کی مصیبت میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا جو میرا کتاب چاہے کتاب ہے اسلام اور پاکستان اس میں میں نے اس پر بحث کی ہے اور بہت جامع بحث ہے کہ متکلمین کا کام ایسا تھا کہ ضروری بھی تھا اور ناممکن بھی تھا کریں کیا انسان ایمان حیوانِ عاقل ہے وہ عقل کی ترادو لے کر بیٹھتا ہے تو کسی نہ کسی درجے میں ایمان کے لیے بھی اس کی عقل کی کچھ نہ کچھ تسکین کا سامان تو فرام کرنا ہے لیکن ایمان کے موضوعات وہ ہے سب سے پہلے ذاتِ باری تعالیٰ وَرَاُ الْعَقْلُ وَرَاُ الْوَرَا سُمَّا وَرَا وَرَا سُمَّا وَرَا وَرَا تو کہاں آپ مجید میں اگرچہ جنت اور دوزست دونوں کے لیے الفاظ آئے ہیں خلود بھی اور عبادہ بھی لیکن دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سائملٹینیس کنٹرافٹ کا معاملہ آیا ہے کہ جنت کے ساتھ خلود کے اوپر اضافی عبادہ کا لفظ ہے اور جہنم کے ساتھ صرف خلود پر بات رک گئی ہے یہ دو مقامات ہیں ایک یہ ہے جو آدم نے پڑھا خالدین فیہا عبادہ لیکن جہنم کے بارے میں خالدین فیہا فل سٹاپ اور دوسرے یہ سورہ بینا ہے انن الذین کفروا من اہل کتاب والمشرقین فی نار جہنم خالدین فیہا اولائکہم شر البریہ انن الذین آمنوا اعملوا صالحات اولائکہم خیر البریہ جزاؤں من دربہم جنات و عقن تجریب ان تحت الانہار خالدین فیہا عبادہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ ذالکہ لمن خشی ربہ رضی اللہ عنہم